فرمایا وَعُقُ الْوَالِدَيْنَ مَا پِعُدَ نَافرمَان جس نے ماں باپ کو ستایا اس کو اللہ دنیا کے اندر زلیل و رسوہ کا چپاکتا ہے جنہوں نے ماں پہ چلے گئے انہوں نے دعا کرے کرو انہوں نے مغفرت دی دعا کرے کرو اور اے جیڑا کلچر ہے نا ساڑھا سلانہ کرانا جی سلانہ دی دعائے اے چالیس میں دعائے یہ سب ہماری دس میں ہے اس کا بڑا نقصان ہوئے ہم سلانہ کر آگے بھون جاتے ہیں ہر روز ان کا سلانہ ہے ہر روز ان کے دعا ہے ہر روز ان کے اسکل ہے ہر روز ان کو یاد کرو اور پچھلے دنوں ایک صاحب مولیوی صاحب کے پاس گئے کہہ لگے مولیوی صاحب مجھے خواب آئی ہے میرے بجی خواب ہے مجھے بلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بیٹا بیلنس کرواو میرا بیلنس ختم ہو چکا ہے اگل سے تھاڑے فیدے بھی میتان کر کے شیر کر رہے تھے بیٹا بیلنس کرواو میرا بیلنس ختم ہو چکا ہے اچھا وہ بچہ دنیا دار اس کو سمجھنا آئی ایک طفعہ خواب ہے دوسی طرح تین مہینے گزر گئے محسن صلی اللہ علیہ وسلم اببہ جی خواب میں آ کر کہتے ہیں بیٹا میرا بیلنس کرواو اس مزار سمجھا کہ بیلنس نہ موبائلنگ پایا جانا دیکھا بر مرہ 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 کڑا بیلنس صحیح رہے آخر کار وہ کہیں پریشان ہو کرنا ایک مولوی صاحب کے پاس چلا گیا کہ اببہ جی رزاق خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں میں بیلنس بھیجوں میرا بیلنس ختم ہو چکا ہے میرا بیلنس بھی کرواو تو مولوی صاحب نے پہلی گلتا کہی کتنا عرصہ ہو گئی یا کترے مہینے ہو گئے نے خواب آ رہا اس عالم نے پوچھا کہ بیٹا جب تمہیں کبھی بیلنس ختم ہو جاتا تھا اور تو ہی تو کال کرتا تھا اببہ جی میں گھر سے دور ہوں یا کلاس میں ہوں میسیج کرتا تھا کہ اببہ جی بیلنس کروا دے تو کتنی دیر میں بیلنس آئے کہ مکسیمم گھنٹہ لگ جاتا ہوگا دو گھنٹے ہیں تو نے کہا ظالمت رہا ہے مہینے ہو گئے ایڈی بے وفائی تین ماہ ہو گئے ہیں تیرا باپ تجھے میسیج دے رہا ہے کہ بیلنس وہ تیرے لیے ایک گھنٹہ نہیں تاخیر کرتا تھا اور تُو نے تین مہینے گزار دیئے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی فرمایا بیلنس آخرت کا کیا ہے فرمایا ان کے لئے صدقہ کر اور دعا کا اتمام کر وہ بیلنس ہے آج ساڑے والدین جنہ واسطہ اسی کہنے سے اببہ جی میں نے اتنی کالیں کیا آپ نے میری کال نہیں اٹھائی اتنی بار آپ کو میں نے میسیج کیا آپ نے میرے میسیج کا ریپلائی نہیں کیا مرنے والے بھی ہمیں میسیج کرتے ہیں انہیں ریپلائی کیا کرو انہیں بیلنس بھیجا کرو انہیں روز دعاوں میں یاد رکھا کرو اور یاد رکھو ماں باپ کے ساتھ بھلا کرو گے رزق میں بھی برکت ہوگی عمر میں بھی اضافہ ہوگا اور اولاد بھی فرمبردار ہوگی اگر ماں باپ کے ساتھ برا کرو گے تو یاد رکھو تُسی جتنے بھی حاجیت نمازی بن جاؤ اللہ دنیا تے کرزہ اترا کے فرطن روانہ کرے گا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں والدین کا فرمبردار بنائے وآخر دعا ورحمد اللہ رب العالمين